موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابد و یا کنستائین میں سب سے پہلے اپنی الائٹ پارٹیز اپنے اتحادیوں کا دل سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ ابھی بھی اور ہر مشکل وقت میں جس طرح آپ میرے ساتھ کھڑے رہے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ میں اپنے پارلیمنٹیرینز اپنی ٹیم کا میں آپ کا شکریہ دا اس طرح کرتا ہوں کہ میں نے جو آپ کی کل شام کو جو آپ کے حالات دیکھے تو مجھے یہ احساس ہوا کہ آپ سب کو بڑے دل سے تکلیف تھی کہ جو ہمارا وہ سینٹ کا یہ ادھر حفیظ شیخ کے الیکشن میں جب ہا رہے ہیں تو میں جو آپ سب کو دیکھا تو مجھے بڑا اچھا لگا مجھے ایک ٹیم آپ میں نظر آئی ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ہماری ٹیم مضبوط ہوتی جائے گی کیونکہ دیکھیں اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ایمان کو بار بار عزماؤں گا اللہ قرآن شریف میں ہمیں کہتا ہے وہ کیوں کہتا ہے وہ آپ کے ایمان کو عزماتا ہے مضبوط کرنے کے لئے جب آپ ایک مشکل وقت سے نکلتے ہیں آپ اور مضبوط ہو جاتے ہیں اللہ نے ایک انسان کو ایک ایسا چیز ایک ایسا اس کا جو سب سے بڑی جو اس کی مخلوق ہے اشرف المخلوقات اس کو جو اللہ نے بنایا ہے اس کے اندر اس نے ایک 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 کنڈیشن لگا دی ہے کہ اگر آپ نے بڑا انسان بننا ہے تو مشکل وقت کا سامنا کرو ریزسنس کے ساتھ جاؤ جسم ہمارا یہ ہے جسم کو ہم بھاری ویٹ اٹھاتے ہیں جسم تکڑا ہو جاتا ہے ذہن کو جتنا ہم ازمائیں گے اور ازمائشوں میں ڈالیں گے سب سے بڑا جو پاور ہاؤس ہے وہ ہمارا ہے ذہن ہے وہ اور تکڑا ہو جاتا ہے انسان تکڑا ہو جاتا ہے پارٹی بھی تب تکڑی ہوتی ہے جب وہ مشکل وقت سے نکلتی ہے آپ نے کسی کو تباہ کرنا ہے تو اس کو ارام کی زندگی دے دو وہ تباہ ہو جاتا ہے ڈکے کر جاتا ہے انسان تو میں اپنی پارٹی کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ اس مشکل وقت سے نکلے بڑے مجھے انڈیویجول ایم این ایز کا پتا ہے کہ انہوں نے کتنی کوشش کی یہاں پہنچنے کے لیے آج اس پورٹ کے لیے تو میں اور مجھے کئیوں کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی تو میں آپ سب کا آج شکریہ دا کرتا ہوں آج میں اپنی اپنی پارلمنٹری پارٹی کے ساتھ بھی اور جو میری عوام آج یہ دیکھ رہی ہے میں اس کے سامنے جو بات رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں ہمیں کبھی ہمیں یہ کبھی بھولانی چاہیے کہ یہ پاکستان کیوں بناتا وہ ایک انگریزی کا ایک فریز ہے کہ nations without a vision die قوم کا ہے جب اپنا مقصد اپنے نظریے سے پیچھے ہٹتی ہے مر جاتی ہے قوم قوم میں کسی مقصد کے لیے بنتی ہے ہم اپنے وہ جب تک وہ پتا نہیں ہم اپنے بچوں کو نہیں بتائیں گے خود ہم جو آج لیڈرشپ ہے میرا غلطی سے ہاتھ ادھر چلا گیا ادھر تو ادھر کی لیڈرشپ میں کہہ رہا ہوں جو ہماری لیڈرشپ ہے اس کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ بہت بڑا عظیم خواب تھا پاکستان کا علامہ اقبال نے علامہ اقبال کو نہیں پتا تھا کہ اگر پاکستان بنے گا تو آج جس طرح ہمارے بیس کور مسلمان ہندوستان میں رہ جائیں گے تو وہ تسارے پاکستان میں نہیں آسکتے تھے تو علامہ اقبال کا کیا وجہ تھی پاکستان بنا خواب دیکھنے کی ان کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے ایک دنیا کو مثال دینی تھی کہ اصل میں ایک موڈل بنانا تھا کہ اصل میں ایک اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے اور وہ بیس کس پر کر رہے تھے پاکستان کی اسلامی فلاہی ریاست جو ہماری objective resolution میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی ریاست جو ان کی سنت تھی جو دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاہی ریاست بنی تھی جس میں بہت بڑے بڑے موڈرن جو آج ہم آج کے principles وہ principles تیہ کیے گئے تھے وہ ریاست بنی تھی اور وہ ریاست ایک موڈل ایسا تھا کہ اس کے بعد ایک جن کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا ایک قوم ایک عرب قبیلوں میں تقسیم ہوئی قوم جس کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی ان اصلوں کے پر جلتے ہوئے یہ دنیا کی تاریخ کا موجزہ ہے جو ہوا ہے اس کے بعد یہ میں ہم نے میں نے شفقت محمود کو کہا بھی ہے کہ ہمارے بچوں کو ہر سکول چاہے وہ انگلیش میڈیم چاہے اردن میڈیم چہتینے مدر سے سب کو آٹھ سات آٹھ اور نو کلاسز میں بقائدہ سبجک پڑھائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی اور جو مدینہ میں کیا وہ کیا تھی تاکہ ان کو پتا چلے کہ اس مورک کا مقصد کیا تھا بڑے لوگ جو پاکستان نہیں جاتے تھے وہ کیا کہتے تھے وہ کہتے تھے کہ پاکستان تو بن گیا تو آپ نے تباک جو مسلمان ہندوستان میں رہا گیا ان کو آپ نے سیکنڈ کلاس سٹیزن بنانا کے چھوڑ دی ہے آج بچارے ہیں مسلمانوں سے کیا ہو رہا وہاں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر سائے اگر پاکستان نہ بنتا تو مسلمانوں کی زیادہ طاقت ہونی تھی ایک ہندوستان میں اس طرح مسلمانوں کا برا حال ہی ہونا تو جو آج جائے یہ ایک آگیومنٹ دی جاتی ہے اور اگر ہم پاکستان کو جس مقصد کے لیے بناتا اگر ہم ادھر نہیں لے کے جائیں گے تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ تو نہیں ترک کہ وہاں ٹاٹاپ برلا تھے جو عربوپتی اور یہاں یہ شریف اور زرداری عربوپتی بن جائے اس لیے تو نہیں پاکستان بنا تھا یہ ایک بڑی ہمیں اپنے ہمیں ریالائن کرنا چاہیے اپنے نظری کے طرف ہمیں اپنا رخ چینج کرنا چاہیے واپس یہ بڑا عظیم خواب تھا پاکستان کا اور وہ جو تاریخ تھی وہ جو اصول انہوں نے سیٹ اپ کیے جن لوگوں کی حیثیت ہی نہیں تھی یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ اس کے بعد انہوں نے دیکھتے دیکھتے پندرہ بیس تیس سالوں کے اندر دنیا کی امامت کی صرف امامت ہی نہیں کہ وہ تو منگولیوں نے بھی دنیا بڑی جلدی سے فتح کر لی تھی چنگیز خان نے بھی بڑی جلدی اس کی فوجوں نے فتح کر لی تھی سو سال کے بعد وہ ختم ہو گئے تھے انہوں نے ایک دنیا کی عظیم سیولیزیشن جو تھا ٹاپ سائنٹس تھے سارے دنیا کے ٹاپ سائنس دان ایک عظیم کلچر اور سب سے بڑی بات جو میرا آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں انہوں نے اخلاقیات ایک اخلاقی ایک مورل سٹینڈرڈ سیٹ کی دنیا میں جب مسلمان گئے انڈونیشیا اور ملیشیا وہاں تو کوئی مسلمان کی فوج نہیں گئی وہاں تو کوئی تلواروں سے نہیں فتح کیا مسلمان تاجروں کا وہاں کردار دیکھ کے لوگ لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کون لوگ آئے ہیں جو بالکل ان کی مورالیٹی ایسی نہ وہ نہ وہ کوئی دغہ بازی کرتے تھے نہ وہ کوئی دھوکہ دیتے تھے اپنی زبان پہ کھڑے ہو جاتے تھے لوگ ان سے امپریس ہو گئے کہ کون سی قوم ہے دیکھیں اسلام ہم غلط فہمی میں ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تلوار سے اسلام پھیلا تھا اسلام پھیلا تھا کہ وہ ایک انسان کے کریکٹر کو ریفارم کرنے آیا تھا ہم جب اللہ سے پانگتے ہیں ہم نماز میں ایک ہی چیز پانگتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تُو نے نعمتیں بکشی ان کے نہیں جو غلط تباہی کے راستے پہ چلے گئے ہیں صرف نماز میں ہم یہ چیز مانگتے ہیں ہر روز ہم پڑھ کے یہ مانگتے ہیں یہ دو راستے ہیں ایک ہے تباہی کا راستہ ایک ہے عظمت کا راستہ نعمتیں کس کو بکشی ہیں اللہ کے پیغمبروں کو اور جو دنیا کا سب سے عظیم انسان جو دنیا کا سب سے عظیم لیڈر جس کو اللہ نے سب سے زیادہ نعمتیں بکشی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کبھی اس طرح کا انسان آیا ہے نہ کبھی آ سکتا ہے تو ہمیں راستہ بتایا کہ ایک ان کا راستہ ہے اور ایک دوسرا راستہ ہے تباہی کا راستہ ہے اور وہ جو جو راستے پہ چلتا گیا وہ ایک عظیم انسان بنتا گیا ایک کتاب ہے میں اپنے لوگوں کو ریکمینڈ بھی کرتا ہوں کہ The Arab Conquest وہ پڑھنے والی کتاب ہے اس پہ بتاتے ہیں کہ جب مسلمان ایک دم دیکھتے دیکھتے دنیا میں پھیل گئے تو کوئی ایک آدمی نہیں تھا ایک تو بڑے عظیم سپاہ سلار تھا خالد بن ولید لیکن وہ جو بھی بنتا تھا وہ جنرل عظیم بن جاتا تھا وہ اس کتاب کے اندر لکھی انگریز نے ہے وہ کہتا ہے اس کی کوئی explanation نہیں ہے کہ یہ کیسے ساری دنیا پہ چھا گئے نائن کے پاس کوئی latest weapons تھے ایک طرف رومنز تھے دوسری طرف پرشنز تھے وہ تو سوپر پاورز تھے ہجتیار تو ان کے پاس تھے نائن کے پاس ہجتیار نمبرز میں بھی وہ زیادہ تھے ان کی فوجیں بھی زیادہ تھیں لیکن وہ ساری دنیا پہ پھیل گئے اور ایک ایسا civilization بنا کہ زیادہ تر تو مسلمان نہیں تھے وہ بھی ان کو مانتے تھے کیونکہ ان کی اخلاقیات ان کا عدل اور انصاف کا نظام ان کا character اس کی وجہ سے لوگ آئے ہیں یہاں جو ہندوستان میں اسلام پھیلا ہے یہ ہمارے جو بڑے بڑے بزرگ تھے داتا صاحب بلے شاہ نظام الدین اولیاء اور بابا فرید یہ لوگ تھے ان کو لوگ دیکھ کے ان کے کردار سے ان کی ان کی ان کے انٹلیکٹ انسانیت سے لوگ مسلمان ہوئے ہیں تو ہم آج میں جو یہ سینٹ الیکشن ہوا ہے میں اپنی قوم کو یہاں یعنی مجھے مجھے شرمندگی ہوتی ہے سپیکر صاحب کہ ہم وہ کدھر وہ خواب اور کدھر بکڑا منڈی بنی ہوئی ہے لوگوں کو خریدنے کے لئے اور سب کے سامنے یعنی ہاں میں ایک مہینہ سے پتا تھا کہ پیسہ جمع کیا جا رہا ہے اس سینٹ الیکشن میں اور مجھے حیرت ہوئی کہ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ جی یہ تو پتہ نہیں کوئی حمزاد انسٹیوشن ہے یا میں ان کی کوئی ازادی کے اوپر لے رہا تھا یا جی بڑا زبردست الیکشن اچھا کہتے ہیں جی بڑا اچھا الیکشن کروایا یہ مجھے اور اس سے تو مجھے اور صدمہ ہوا ہے کہ اگر یہ الیکشن اچھا آپ نے کروایا ہے تو پتہ نہیں پتہ نہیں برا الیکشن کیا ہوتا ہے سپیکر سپیکر صاحب یہ دیکھیں ہم مجھے یہ افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک چیز سمجھتے نہیں ہم کہتے ہیں ہمارے معاشی حالات بہت برے ہیں دیکھیں ہماری دیفیسٹ یہ ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ یہ جو بھی ہم کہتے ہیں کرزیں چڑھے ہوئے ہیں یہ جو کرزیں چڑھے ہوئے ہیں یہ بیماری کے سمٹمز ہیں بیماری کچھ اور ہے اخلاقی طور پر ہماری قوم کو تباہ کیا ہے پھر معاشی تباہی آتی ہے آج مجھے ایک ملک کا بتا دیں جس کی اخلاقیات اوپر ہو جن کے مورل سٹینڈرز اوپر ہو اور وہ غریب ہو ایک ملک مجھے بتا دیں اور کوئی ملک مجھے بتا دیں جتنا مرضی پیسہ ہو وسائل ہو سب کچھ ہو لیکن وہاں کی بھی جو لیڈرشپ کرپٹ ہو وہ مجھے بتا دیں کہ اس میں خوشحالی ہو دیکھیں یہ ساتھ ساتھ جاتا ہے اس وقت کیا کوئی کیا ہوا تھا مدینہ کی ریاست میں کیا انہیں کوئی سونا تیل مل گیا تھا کیا ہوا تھا کہ ان کے پاس کوئی پیسے آ گئے تھے کیسے وہ اوپر اٹھ گئے تھے کوئی انہوں نے کرزے لئے تھے کس طرح اٹھے تھے اوپر دنیا کے عظیم لیڈر نے ان کی اخلاقیات اٹھا دی تھی صادق اور امین ایک قوم انہوں نے ہمیں بتایا ہمیں قرآن میں اللہ حکم کرتا ہے کہ ان کی سنت پہ چلو اللہ جب ہمیں کہتا ہے ان کی سنت پہ چلو کیا ہم اللہ کو کوئی فائدہ پچھا سکتے ہیں ہماری بہتری کے لئے کہتا ہے قرآن شریف میں سب کچھ ہماری بہتری کے لئے اللہ نے یہ تمہارے لئے بوک آف گائیڈنس ہے ہمیشہ کے لئے اور یہ ہماری بہتری کے لئے تو وہ جب ہمیں کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلو وہ ہماری بہتری کے لئے کہتا ہے اور میں جس نے اس عبر میں ساری دنیا دیکھ لیا ہے سپیکر صاحب میں آپ کو بتاؤ مجھے تکلیف ہوتی ہے دیکھ جب میں یہ مغربی ملکوں میں جاتا ہوں سکینڈنیویا میں سوچزلنڈ میں آپ وہاں کے اخلاقی سٹینڈرز دیکھیں ان کی مورل سٹینڈنگز دیکھیں شرم آئے گی آپ کو کہ جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے اور یہ جو سینڈر کا الیکشن ہوا ہے آپ کو افسوس ہوگا کہ ہم وہ کس کی امت ہیں ہم کس کی امت ہیں کس کے نام پہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ اللہ اس پہ یہ ہمارا ملک بنا تھا اور آج دیکھیں ایک کرابٹ آدمی دنیا میں ثابت کیا ہوا کرابٹ آدمی آصف زرداری دنیا میں اس کے اوپر لکھا ہوا مزمون لکھے ہوئے ہیں فلمیں بنی اور اس ملک میں لوگ کہیں جی ایک زرداری سب پہ بھاری کیا کہ وہ رشوت دیتا ہے اس لیے سب پہ بھاری ہو گیا کیا یہ ہے ہمارا ملک دوسری طرف دیکھیں دوسری طرف یہاں بیٹھے ہوئے ہمارا لیڈر نواز شریف اور نواز شریف ایک ڈاکو ملک کو تیس سال سے کیابنٹ میں ہم نے چھے گھنٹے میں بتایا جی اس کو یہ بھی بیماری ہے اس کو یہ بھی بیماری ہے اس کو یہ بھی بیماری ہے وہ جہاز پہ بھی نہ چڑھ سکے وہ شاید مر جائے گا شیرین شیرین کے آنسو آگئے کیابنٹ میں اور شیرین کے آنسو آنے آسان کام نہیں ہے سپیکر صاحب تو ہم نے رہا ہے وہاں بیٹھ کے پلاننگ کر کے جی اسے اتنا پیسہ دو ادھر اتنا پیسہ کھلاو ساری ان کی ایک کوشش ہے جب سے ہم ڈھائی سال سے حکومت آئی ہے یہ سارے بڑے بڑے ڈاکو کٹھے ہو کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ امران خان کو کرسی کا اتنا شوق ہے کہ اس کو پر اتنا پریشر ڈالو کہ یہ جی ہمیں جس طرح جنرل مشرف نے انار دیا تھا یہ بھی دے دے گا جنرل مشرف فوج اس کے نیچے عدلیہ اس کے کنٹرول میں ساری میں کیونکہ میں ادھر ممبر پارلیمنٹ تھا اپوزیشن نہ ہونے کے برابر جو اپوزیشن کے اندر جو بین آدمی تھا فضل اور وہ وہ آدمی جس کے پیچھے امریکہ ان کی جنگ لڑ رہا تھا سب کچھ وہ ان کے پریشر میں آکے ان دونوں کو این آر او دیا اور اتنا بڑا اس ملک کے اوپر اس نے جرم کیا ہے ان دونوں نے آکے این آر او لے کے دونوں ہاتھوں سے ملک لوٹا اس کے بعد دونوں نے اس ملک کے اوپر چار گناہ زیادہ کردہ چڑھایا سپیکر صاحب چھے ہزار عرب سے ہمارا کردہ جو ٹوٹل لائیبلیٹیز تیسہ ہزار عرب پہ پچھا دی آج ہمارے اوپر کیا مسئلہ ہے ہمیں یہ کردوں کی قسطیں دیتے ہوئے بچارے لوگوں کے اوپر بوجھ ڈالنا پڑتا ہے یہ جو مہنگائی ہے اس کے بعد میں بھی بعد میں بات کرتا ہوں لیکن پہلے یہ بات کمپلیٹ کر لو کہ دیکھیں سپیکر صاحب میں یہ دھائی سال سے تماشت دیکھ رہا ہوں یہاں پہلے دن پرائیم منسٹر بن کے تقریر پرائیم منسٹر تقریر کرنے جا رہا ہے کھڑے ہو کے تقریر نہیں کرنے دی کیوں تقریر نہیں کرنے دی کیونکہ ان کو پہلے دن سے ڈر تھا کہ پہلے دن سے ان کو ڈر تھا کہ یہ ہمارے ہمارے جو کرپشن کے کیسز یہ معاف نہیں کرے گا کرپشن کے کیسز کرپشن کے کیسز ہم نے نہیں بنای تھے سپیکر صاحب یہ سارے ان کے دور کے کیسز بنے ہوئے ان کے اوپر آپس میں تو ان کا مکمکہ تھا اپنا نیپ کا چیئرمن آپس میں مل کے کیسز ان کے بند کر رہا ہے عدلیہ اس وقت کی اس وقت کی عدلیہ وہ ان کی ہاتھ میں تھی ان کو تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا وہ ساٹھ ملین ڈالر آسف زرداری کا پڑا ہوا ہے وہ جج کہہ رہا ہے کہ واپس لے کے آؤ وہ یوسف رزا گلانی جو یہاں سے سینیٹر بنا ہے وہ پاکستان کا ساٹھ ملین ڈالر پڑا ہوا ہے سوچلنٹ میں وہ جج کہہ رہا ہے کہ واپس لے کے آؤ وہ کہتا ہے نہیں جی میں نہیں خط لکھتا بھئی آپ کے باپ کا پیسہ تھا پاکستانی قوم کا پیسہ تھا اس کے اوپر اس کے اوپر وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے وہ ایسے پھر ہے جس طرح نیلسن منڈیلا کہیں ڈسکوالیفائی ہو گیا سپیکر صاحب میں یہ چیزیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں میں تو ان کو تیس سال سے جانتا ہوں دیکھیں جب تک ہم اس ملک میں اپنی اخلاقیات ٹھیک نہیں کریں گے مورل سٹینڈرڈز ٹھیک نہیں کریں گے جب اس طرح کے الیکشن ہوں گے کہ کھل کے پیسہ چل رہا ہے اور ہم کہیں گے نہیں جی وہ پٹواری کیوں پیسے لیتا ہے تو وہ تھارے دار کیوں پیسے لیتا ہے وہ سرکاری نہ اگر وہ تو بچا رہا ہے جو نچلا طبق ہے وہ تو واقعی جسرا شیخ رشید نے کہا ہے مہنگائی جو بڑی ہے بچارے لوگوں کی ترخاں میں گزارا نہیں ہو رہا ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ بالکل اماندار بنیں اور یہ جن کا اتنا ان کے پاس پیسہ ہے سپیکر صاحب میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں ان کو خود نہیں پتا کہ ان کا کتنا پیسہ باہر پڑا ہے اتنوں تیس سال سے چوری کر رہے ہیں پیسہ اور تیس سال سے پیسہ چوری کر کے اب ان کی کوشش یہ ہے کہ عمران خان کے اوپر پریشر ڈا رہا ہے سارے چور مل کے کہ جی کبھی ہم گربنٹ گرا دیں گے کبھی ہم وہ نکلاتے ہیں آپ سوچیں فیٹف کے اوپر اب فیٹف ہماری وجہ سے تو نہیں فیٹف پہ ہم گریلس میں آئے یہ تو نونلی کے دور میں گریلس میں آئے ہیں اب اگر فیٹف کی بلیک لس میں پاکستان جاتا ہے تو یہاں سب کو پتا ہے کہ سینکشنز لگ جائیں گی تو آگے مشکل سے ہم نے ایکانومی کو سٹیبلائز کیا مشکل سے اگر بلیک لس میں جاتا ہے تو ایکانومی سیدھی نیچے آج جو لوگوں کو مشکل پڑی ہوئی ہے اور مشکل پڑی ہوئی ہے ہمارے لوگوں کو مہنگائی کی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا روپیہ جو تھا تقریباً ایک سو سات روپیہ کا آجا ایک سو سات روپیہ کا تو جب روپیہ گرتا ہے تو ساری چیزیں باہر سے مہنگی ہو جاتی ہیں پٹرول ڈیزل بجلی اب بجلی کیوں آدھی بجلی ان سے باقی ڈالر کانٹریکٹس کے پر بجلی کے کانٹریکٹس سائن کیے ہوئے ہیں وہ سب کچھ باہر سے دالے مہنگی جو چیز باہر سے امپورٹ کرتے ہیں گھی مہنگا ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں تو یہ سوچ لیں کہ اگر ہمارے اوپر سینکشنز لگ جائیں اگر ہمارے اوپر فیٹف کی سینکشنز لگ جاتی تو یہ تو آپ کو آپ تو سوچ نہیں سکتے کہ یہ ملک میں کیا حال ہونا تھا تو ہم اپنے ملک کے لیے فیٹف کی ریکوائیمنٹ پر لیجسلیشن کروا رہے ہیں اور انہوں نے جناب اتنا بڑا وہ اتنا بڑا وہ اللہ دیا جی اتنا بڑا جی یہ چونتیس شکیں چینج کر دیں نیب میں اب نیب کا فیٹف سے کیا تعلق ہے انہوں نے سمجھا کہ آپ عبران خان کابو آ گیا ہے اب تو یہ در کے فیٹف کی بلیک لس سے اب تو جناب ہمیں یہ چونتیس شکیں سائن کر کے تو نیب کو ختم کر دے گا مطلب یہ کہ صرف ان کی چوری کے کیسز ختم ہو جائیں بس ون پوئنٹ ایجنڈا ان کا اور میں نے آپ کو پہلے دن یہاں سے کہا تھا پہلے دن یہاں کھڑے ہو کے میں نے کہا تھا کہ ان کا صرف ون پوئنٹ ایجنڈا ہے میں ان کو جانتا ہوں میں ان کو جانتا ہوں جب یہ ساری اپوزیشن میں میرے ساتھ تھے ان کا صرف ایک خوف ہے کہ یہ یہ این آر او نہیں دے گا لہٰذا اس کو اتنا بلیک مل کرو اور اب فیٹف کے اوپر تو یہ فس گیا ہے تو اب اسے اسے لے لو اسے کنسیشنز لے لو تاکہ ناب ختم ہو جائے اب سوچیں کیا ان کو ملک کا فکر ہے کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہونا ہے کہ اگر افیٹف کی بلیک لیس پہ چل جاتے ہیں اس کے بعد انہوں نے جلسے کرنے کی کوشش کی بڑا آجی پبلک نکالیں گے ہم منارے پاکستان کے اندر جلسہ منارے پاکستان کا یہ جانتے نہیں دیکھیں ان کے بھی آگئے ہیں ایک شہزادہ ایک شہزادی جنہوں نے زندگی میں کبھی کام کیا ہی نہیں ہے نہ ان کو پتا ہے کہ سٹرگل ہوتی کیا ہے جناب منارے پاکستان خود ہی اغباروں کے اندر اپنے آپ کو پیسے خرچ کر کے اغباروں میں ذرا نمائع کر کے جناب انہوں نے منارے پاکستان میں جلسہ کر لیا اب میں تو جانتا ہوں منارے پاکستان اور میں تو اپنے لاہور کو بھی جانتا ہوں میں تو اپنے لاہور شہر کو بھی جانتا ہوں وہ لاہور شہر ملک کا کوئی پیسہ چوری کیا ہو اس کے خلاف تو نکلائے گا لیکن بڑے بڑے ڈاکو اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ اپنی چوری بچانے کے لیے لاہور شہر کو نکالیں گے تو وہی ہوا جو ان کے ساتھ منارے پاکستان میں ہوا اب اب آکے جو اور ڈاکٹر فامیدہ مرزا نے بڑا اچھا آپ کو ایکسپلین کیا انہوں نے بتایا کہ یہ کیوں ضروری تھا اپن بیلٹ انہوں نے بتایا کہ الیکشن کمیشن کی تو ریکوائرمنٹ ہے کہ آنسٹ ہو فری اور فیر الیکشن ہو تو انہوں نے خود انہوں نے دوزار آٹھ میں چارٹر آف ڈیموکریسی میں کہا ہوئے کہ جی اپن بیلٹ ہونی چاہیے دونوں پارٹیز نے اور اس کے بعد ایک دم وہاں سے دونوں سب ادھر سے بھاگ کے اور کہتے ہیں جی خفیہ بیلٹ ہونی چاہیے میں نے تب کہہ دیا کہ خفیہ بیلٹ کا ایک مقصد تھا سارے ملکے کوشش کریں گے کہ حویز شیخ کو ہرائیں اور وہ جو آدمی جیتا ہے پاکستان کا کرپ ترین آدمی ہے میں ایک چیز آپ کو آج کہتا ہوں یوسف رضا کے آپ صرف ایسٹس دیکھ لیں پرائیم منسٹر بننے سے پہلے تھے اور اس کے بعد کیا ایسٹس ہیں بھائی ایک چیز دیکھ لیں کوئی آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو پتا چلے گا انہوں نے اس نے کیا کیا اپنے زمانے میں تو اس کو لا کے یہاں بٹھا کے تو جناب انہوں نے سارا پیسہ لکا کے اور ہمیں سب پتا تھا کیا ہو رہا ہے اور اس کو جا کے جناب انہوں نے ہروا دیا حفیظ شیخ کو اب کیا پیغام گیا سارے ملک میں اس کا میں نے کیوں یہ آج ووٹ آف کانفیڈنس لی ہے اس کا کیا پیغام گیا دنیا میں سارے لوگوں کے سامنے اپن ہارس ٹریڈنگ لوگوں کو راتوں کو کال کر رہے ہیں یا میں تو خاص داد دینا چاہتا ہوں میرے ہمممبرز بیٹھے ہیں خواتین بیٹھے ہیں جن کو کالیں گئی ہیں رات کہ جی دو کروڑ سے ریڈ شروع ہوگا ہم اب آپ کو آگے پیسے دیں گے ان کو ساروں کو پیسے آفر کر رہے ہیں اور پھر اگر میں صرف الیکشن کمیشن کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں آپ بیربانی کریں پاکستان کی ایجنسیز سے صرف ایک سیکرٹ بریفنگ لیں آپ ان کو اندازہ ہوگا کتنا پیسہ چلا ہے اس الیکشن کے اندر پتہ چلوائیں کیا ہوا ہے اس الیکشن میں تاکہ آپ اس طرح کی سٹیٹمنٹ نہ دے کہ جی ہماری کوئی ازادی ختم کر رہی ہے میں آپ کی ازادی ختم کر رہا ہوں یہ کہہ کے آپ کے کہ یہ جو الیکشن میں ہوا ہے سپیکر صاحب میں آج اس اوکیزن کے اوپر ہوں کیونکہ مجھے اس میں کافی میں دھائی سال یہ بڑی چیزیں برداشت کرتا رہا ہوں اور میں اس لیے آہ سبر سے کرتا رہا ہوں کیونکہ ملک اتنا ہمارا مشکل میں ہے جو ہمیں ٹائم ملا جب میری گورنمنٹ آئی آہ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ساری زندگی میری تو سٹرگل میں گزری جو بھی آپ انسان نہیں کسی چیز میں کمپیٹ کرتا ہے اگر آپ نے ملک میں اپنے سب سے ٹاپ گیارہ کھلاڑیوں میں پہنچنا ہے تو ایک بہت سارے ملک میں مقابلہ کر کے آپ وہاں پہنچیں اس میں ایک بڑی سٹرگل ہوتی ہے اونچ نیچ ہوتی ہے بڑی اور پھر آپ اگر آپ کو دنیا کے لیول پہ آپ کو اپنا اگر آپ نے آپ کو منوانا ہے اس کی اور ایک سٹرگل ہوتی ہے اور میرے اس سے زیادہ بڑی سٹرگل تھی کہ ایک آدمی جا کے ہسپیٹل بنانے کی کوشش کرے اور وہ بھی کینسر ہسپیٹل تو ایک وہ بہت بڑی سٹرگل تھی پھر پولٹکس میں لمبی سٹرگل رہی ہے اکیلہ تھوڑا سے لوگوں کے ساتھ شروع ہوا تھا اور سٹرگل کر کے چودہ پندرہ سال تو مزاق اڑتا تھا میرا سارے ہنستے تھے جب نام سنتے تھے میرا تو ایک سٹرگل کر کے یہاں پہنچا ہوں جو یہ دھائی سال میں سپیکر صاحب میں نے سٹرگل کی ہے یہ میری زندگی کی سب سے مشکل سٹرگل تھی اور کیوں مشکل تھی کیونکہ جو یہ دس سال میں میں اس کو ڈیکیڈ آف ڈاکنس کہتا ہوں ایک ایک انہوں نے تباہ کیا صرف دس سال پہلے اداروں کے حال دیکھ لیں کوئی ادار اٹھا لیں پی آئی لیں ریلوے لیں سٹیل مل آٹھ عرب روپے کا پروفٹ لے کے بیٹھی ہو تھی آٹھ عرب روپے سٹیل مل میں پروفٹ تھا جب تک کہ زرداری نے ہاتھ نہیں مارا اس کو اپنا وہ ریاض اللال جی فرنٹ مین رکھ کے ہمارے سامنے میرے پاس آئے لوگ چیمبر والے انہوں نے کہا جیے سٹیل مل سستی بلٹس اس کو بیج رہا ہے اس کے طرح پیسے دے رہا ہے وہ سٹیل مل جاہاں بند پڑی ہے ایک ایک ادارہ انہوں نے تباہ کیا بھرتیاں کی لوگوں کی وہ اردارے اتنے بڑے بڑے ہو گئے ہیں کہ وہاں پینشنز ہی اتنی آگئی ہے کہ کچھ بجتا ہی نہیں ہے سیلریز اور پینشنز کے بعد کے ادارے کو ٹھیک کر سکے ایک ایک ادارہ تباہ کیا ملک کا سب سے بڑا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جس کے اوپر سارا پریشر پڑتا ہے اگر آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ یعنی کہ دولر زیادہ ملک سے باہر جا رہے ہیں اور کم اندر آ رہے ہیں تو پریشر روپے پر پڑتا ہے وہ گر جاتا ہے تو وہ میں آپ کو پتا ہے جب روپے گرتا ہے تو غربت پھیل جاتی ہے ملک میں تو سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ فسکل ڈیفیسٹ جو کہ آپ کی آمدری اور خرچے وہ بڑا ڈیفیسٹ سارے ادارے خسارے میں پاور کانٹریکٹ جو انہوں نے سائن کیے سپیکر صاحب یہ عمر ایوب آپ کو بتائے گا وہ یعنی ایسے لگ رہا تھا کہ کسی دشمن نے آکے ایک ملک کو نقصان پچانے کے لیے پاور کانٹریکٹ سائن کیے ان کے اندر وہی وہی پاور پروجیکٹ آپ کہیں اور دیکھ لیں کسی اور ملک میں بلکہ اپنے ملک میں دیکھ لیں اور وہ دیکھیں انہوں نے کس پیسے بنائے وہ کس پیسے پہ گیس کا کانٹریکٹ سائن کیا ہم نے ہم نے آکے اسی ملک سے تیس فیصد کم پیسے پہ گیس کا کانٹریکٹ سائن کیا ان کا ہی کانٹریکٹ چینج کیا ساری ساری گورنمنٹ جب اوپر سے پرائیم منسٹر لگا وہ پیسے بنانے پرائیم منسٹر ایک نوکری کر رہا ہے کس کے لیے ایک دبائی کی کمپنی کے لیے کبھی دنیا میں سنائے اس طرح کبھی یہ مزاق سنائے جی کہ ملک کا پرائیم منسٹر کسی دنیا کو دبائی کی کمپنی کے اندر نوکری کر رہا ہے ادھر سے یہاں ڈیفینس منسٹر ان کا فورن منسٹر وہ دبائی کی کمپنی سے نوکری کر رہا ہے اور وہ ایک انٹیریئر منسٹر وہ کچھ سنائے سنتری بنا ہوا تھا کسی سعودی ریبیا کے کپنی میں مجھے نہیں پتا کبھی یہ سنائے یہ ملک سے کسی ملک سے ایسا مزاک ہوا ہے یہ سارے طریقے تھے اس ملک سے پیسہ منی لانڈر کر کے بجانا آج مجھے یہ بتائیں میں یہ سارے ہماری اپوزیشن ہے میں ان سے سوچتا ہوں میں کئی طرح ان کی شکلیں دیکھ کے پوچھتا ہوں ان سے کہ کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کیا آپ دونوں کی لیڈریں ماندار ہیں کیا یہ واقعی سمجھتے ہیں کہ ان کی جو یہ دولتیں بڑی ہیں یہ مانداری سے بنی ہیں یعنی کیا ان کو کوئی ملکی فکر نہیں ہے کہ یہاں کا پیسہ کہ ان کے بیٹے ہیں میں حضرت ہوں یہ بتائیں تین دفعہ ملک کا پرائم منسٹر اس کے دونوں بیٹے باہر بیٹھے ہوئے ہیں میں لنڈن کو جانتا ہوں سپیکر صاحب وہ اربو اربو روپائی کی پراپٹی ہے وہاں کے بڑے بڑے رئیس ان ایریاز میں نہیں رہ سکتے جنہوں نے ان کے دو بیٹے رہ رہے ہیں ملک سے بھاگ گئے جی ہم پاکستانی شہری نہیں ہیں کیوں پاکستانی شہری نہیں کیونکہ یہاں بتائی نہیں سکتے کہ وہ پیسہ کدھر سے آیا ہے جو انہوں نے اتنی اتنی بڑی پراپٹیز لی ہوئی ہیں اور یہ کچھ نہیں ہے جو انہوں نے بنامی پراپٹیز لی ہوئی ہیں کسی کو اندازہ ہی نہیں ہے ان کا کتنا پیسہ باہر پڑا ہے زرداری کے پاس کیا تھا پہلے اس کی جو باہر پراپٹیز ہیں تو کیا ان لوگوں کو نہیں پتا کہ اس ملک کا پیسہ چوری کر کے یہ باہر لے کے جا رہے ہیں اور یہ پھر بھی ان کی سپورٹ کر رہے ہیں اور یہ جو سینٹ کا الیکشن کیا انہیں نہیں پتا کہ بڑا جی اکلمان پولٹیشن ہے زرداری لوگوں کو رشوت دے کے ان کو خرید رہے ہیں ساری قوم کے سامنے یہ ہو رہا ہے میں یہ صرف آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس اشیو کو خطب کرتے ہوئے کہ دیکھیں سپیکر صاحب کوئی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا ایسے میں اکیلا امران خان کو کرپشن کرپشن کر کے کرپشن نہیں ٹھیک کر سکتا میں عدلیہ کو کیا ہوگا ہے کیسز تو عدلیہ میں ہیں یا نیب کے اندر ہیں میرا تو ان کو پر کوئی کنٹرول نہیں ہے میں آج پاکستان کی عدلیہ کو اور نیب کو جو آپ کو میری گنمنٹ سے مدد چاہیے کنوکشنز کرنے کے لیے ساری چیزیں ایک طرف یہ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے جب تک آپ لوگوں کو سزائی نہیں دیں گے جب تک لوگوں کو سزائی نہیں ملیں گی دیکھیں جی کسی معاشرے میں جب سزا اور جزا ہی نہیں ہے صرف غریب آدمی جیل میں جائے طاقتوار جلسے کرنے شروع ہو جائے کہ جی مجھے این آروں دو وہ نیب کے عدالت سے نکلتے ہیں پھول پھینک رہے ہیں ان کے اوپر عرب و روپے کی چوری کی ہوئی ہے انہوں نے وہ تو سپیکر صاحب میں ایک معاشرہ معاشرہ کرپشن کے خلاف لڑتا ہے آپ جتنے مرضی قانون بنا دیں وہ کرپشن کے خلاف وہ کرپشن نہیں ختم کر سکتے معاشرہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہم نے اس ملک میں کرپشن نہیں دینی معاشرے کی اخلاقیات ایسی ہونی چاہیے کہ جو کرپٹ آدمی ہو وہ کبھی اس کی شکل نہ دکھا سکے پبلک کے اندر جو میڈیا کا رول ہے میں اپنے میڈیا والوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں جو عساق ڈار سے کیا تھا ہارڈ ٹاک میں سٹیون سیکر نے وہ ہر جگہ یہ ہوگا آپ جب بھی کسی بھی مغربی معاشرے میں کسی نے پبلک کا پیسہ چوری کیا اس کی جرت نہیں ہوگی ٹی وی پہ جانے کے لیے میں نے تو وہاں دیکھا ہوا ہے بڑے بڑے نام ایک دھبا لگتا ہے آپ کے اوپر کرپشن کا کیس آپ سارے میڈیا سے باہر ہو جاتے ہیں یا ہر روز شام کو بیٹھ کے ارب اور روپے کی کرپشن کی ہوئی ہے ان کو کسی نے قتل کیے ہوئے ہیں اور آم سے بیٹھ کے جنابہ میں لیکچر دے رہو ہوتے ہیں سپیکر صاحب معاشرہ لڑتا ہے اس کے اندر ہمیں سب کو مل کے اپنے ملک کو اگر بچانا ہے معاشی طور پہ بھی بچانا ہے پہلے ہمیں اپنے اخلاقی سٹینڈرڈز ٹھیک کرنے پڑیں گے سارے ملک کو مل کے لڑنا پڑے گا اگر ہم نے اپنے بچوں کو مستقبل کو بچانا ہے اپنی آنے والی جنریشنز کو بچانا ہے اس ملک کو ایک عظیم ملک بنانا ہے تو وہ شروع ہوگا جب ہم مدینہ کے ریاست کے سب سے بڑے اصول عدل اور انصاف کیونکہ انصاف اور عدل جب ایک معاشرے میں آ جاتا ہے جب ایک معاشرہ کھڑا ہو جاتا ہے میریٹوکریسی کے اوپر جب ایک معاشرے میں صرف ایک جو کرپچ ہے جتنا مرضی طاقتوار ہو وہ جیل میں جاتا ہے اور عام آدمی اوپر آ سکتے ہیں وہ معاشرہ تب آگے بڑھتا ہے تو میں میں صرف اس کے اوپر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے ساری قوم کی اس میں مدد کی ضرورت ہے میں اپنی ساری زندگی کوشش کر چکا ہوں اور کرتا رہوں گا میں تو اپنی پارٹی کو یہ بھی کہا تھا کہ اگر میری پارٹی ساری بھی چھوڑ دے میں اکیلا بھی ان کے خلاف لڑتا رہوں گا میں تو کبھی سپکرز اب آخری گین تک لڑنے والا کیپٹن تھا آخری گین تک لڑوں گا وہ تو کبھی میں ہار مانوں گا نہیں لیکن یہ وقت آگیا ہے یہ وقت آگیا ہے کہ ملک کو اپنے آپ کو بچانا ہے آنے والی جنریشنز کو ہم نے بچانا ہے ہم تب تک نہیں کر سکتے انفورچنٹلی جب تک ہم سب ملکے فیصلہ کریں کہ یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے تیس سال سے ملک کو چوری کر رہے ہیں ان کو ہم بجائے وہ صحافی جا کے کہہ رہے ہیں ہائی کورٹ کے اندر کی اس کو تقریر کرنی دی رہی ہے وہ نیلسن منڈیلا جو باہر بیٹھا وہ تقریر کرنا چاہیے پتہ نہیں عوام کو سنا چاہیے کہ وہ یہاں سے بھاگا کیسے اس کے پیسے کیسے یعنی یہ میں حیران ہو گیا تب اور اب سپیکر صاحب میں صرف مختصر بات کر دوں آگے کی دیکھیں پاکستان ایک مشکل وقت سے نکل کے اب ہم ایک سٹیبل اور آگے بڑھنے کے سٹیج پہ آگئے ہیں ہماری اللہ کا شکر ہے جو سب سے مشکل چیز ہوتی ہے کرنٹ اکاؤنٹ بڑی دیر سترہ سال کے بعد پانچ بینے پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ سرپلس پہ چلا گیا ہے یعنی ہمارے جتنے ملک میں ڈالرز آ رہے ہیں اور جتنے باہر جا رہے ہیں اللہ کا کرم ہے زیادہ ڈالرز آ رہے ہیں ہمارا روپیہ خود ہی ہم پیسے نہیں لگا رہے ہیں اس کو خود روپیہ سٹرنکھ گین کر رہا ہے یہ بڑا امپورٹن ٹائم ہے کہ اس وقت اور یہ اس کے باوجود کہ اس ملک میں کرونا ہوا ساری دنیا کی ایکانومیز کرونا میں بری طرح متاثر ہوئیں اس کے باوجود اوپر والے کے کرم خاص طور پہ اور میں کہوں گا کہ ہماری جو ٹیم تھی ہماری جو ہمارا جو جس طرح ہم نے منٹر کیا اور جس طرح ہم نے ڈیٹا بیس گیدر کیا اور ہم نے ہر ایک ایک چیز فالو کر کے ہم نے جیسے اپنے لوگوں کو بچایا ہے میں خاص طور پہ اپنی ٹیم یہ اسد عمر اور ہماری جو ٹیم تھی اپنی ڈاکٹر ڈاکٹر فیسل وین کو خاص طور پہ خراجت تحسین پیش کرتا ہوں تو اس مشکل وقت سے بھی آپ دنیا میں دیکھیں اور جس طرح پاکستان نکلا ہے دیکھیں آگے ہمارا چیلنج کیا ہے ہمارا چیلنج یہ ہے کہ ہم اپنی جو ایکسپورٹ سے ان کو بڑھائیں کیونکہ صرف گروت ایک ہی طرح ہوتی ہے ایکسپورٹ لیڈ اللہ کا شکر ہے کہ بیرون ملک پاکستانیوں نے ریکارڈ پیسہ پاکستان بھیجا ہے جو کہ ہمارے ملک میں آیا ہے ریمیٹنسز کے اب ہم نے انویسپنٹ کے اوپر لگے ہوئے ہیں اس وقت سب سے زیادہ کمپنیز ریجسٹر ہوئی ہیں ایسی سی پی میں اس کا مطلب کہ نئی انویسپنٹ پاکستان میں آنے والی ہے لوگ تیار ہو گئے انویسٹ کرنے کے لیے ہمارا صرف مسئلہ سپیکر صاحب ایک ہے بجلی کا یہ بڑا مسئلہ ہے کانٹریکٹ مہنگے سائن کیے ہوئے جس بجلی جو کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں جس پہ وہ بجلی پڈیوس ہو رہی ہے بدقسمتی سے وہ اگر ہم اگر بجلی کی قیمت بڑھاتے ہیں تو لوگ آگئی اور مشکلوں میں پڑے ہوئے ہیں بجلی کی وجہ سے سب چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں نہیں بڑھاتے تو کرزے وہ جو گردشی کرزے ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں ہمارا ایک یہ چیلنج ہے اس کے اوپر صرف اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ بقاعدہ ہم ہر طریقہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے اس میں سے کیسے ہم نے اپنے لوگوں کے پر بوجھ کم کرنا ہے ایک تو میں اپنی ٹیم کو یہ بھی کامیابی دیتا ہوں کہ بڑی دیر اور مشکلوں سے آئی پی پیز کے ساتھ ہم نے نئے کانٹریکٹ سائن کیا ہے جس کے اندر بہت پاکستان کا پیسہ بھی بچے گا اور جو آگے جا کے کرزہ بڑھنا تھا وہ نہیں بڑھے گا جو اصل جو میرے اوپر سب سے زیادہ پریشر ہے اس وقت سپیکر صاحب وہ ہے مہنگائی کا تو جب چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں ایک وہ ہے لیکن میں اپنی قوم کو صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ اس وقت میری حکومت ایک ہی چیز پہ لگی ہوئی ہے کہ ہم کس طرح لوگوں کے اوپر مہنگائی کا بوجھ کم کریں اس کے لئے ہم بڑی بڑی چیزیں آپ کے سامنے لے کے آئیں گے آنے والے دنوں میں جس میں کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے ملک میں جو سارا نچلا طبقہ ہے ان کو سبسیڈائز کریں اپنے احساس پروگرام کے ذریعے ان کو ڈائریکٹلی ہم فنڈ کریں یہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ آئے گا ابھی میں نے ایکسپریمنٹ ایک اور شروع کر دیا وہ ایک ہفتے تک ابھی ٹرائل پہ ہے کہ ہم ایک پروگرام لے کر رہے ہیں کوئی بھوکا نہ سوئے ہم نے خاص کچنز بنائے ہیں ایریاز چوز کی ہیں جہاں سب سے زیادہ بھوک ہے تاکہ ہم کم از کم جب تک ہماری ملک کو اٹھتا ہے اوپر ہم کم از کم ان تک کھانا پچھائیں کہ ہمارے ملک میں کوئی بھوکا نہ سوئے اور یہ پوری میں کیمپین شروع کرنے لگا ہوں ہیلتھ کارڈ پنجاب کے اندر اور پختون خواہ میں پختون خواہ کی گنمنٹ کو تو میں خاص مبارک دیتا ہوں کہ انہوں نے سارے اپنی عبادی سارے اپنے پختون خواہ کے لوگوں نے خاندانوں کو کور کر لیا ہیلتھ انشورنس سے یہ بڑے بڑے امیر ملکوں میں بھی ایسے نہیں ہوتا کہ ہر ایک خاندان کے پاس دس لاکھ روپے کی انشورنس ہوگی کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکیں میں خاص طور پر محمود خان اور آپ کی کیمپینٹ کو مبارک دیتا ہوں پنجاب نے پنجاب کیونکہ بہت بڑا ہے انہوں نے وہ انہوں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے عثمان بزدار آپ کی اور آپ کی ٹیم کو میں خاص مبارک دیتا ہوں کہ اس سال کے انٹ تک وہ سارے پنجاب کے اندر ہیلتھ کارٹ بچا دیں یہ ایک عام آدمی کے لیے سب سے بڑی کم از کم جیسے جیسے ہم اپنے ملکوں اٹھا رہے ہیں تو کم از کم کم از کم ہم لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری کریں اور اور جو کسان ہیں جی کسانوں کے لیے ایک بڑا زبردست پروگرام لے کے آ رہے ہیں اس کے اوپر بھی ہم نے بڑا برینسٹارمنگ کی ہے کہ کیسے ہم کسان کی مدد کر سکتے ہیں پرابلم تو ہمارے پاس یہ ہے نا کہ جو تاہم پیسہ کٹھا کرتے ہیں آدھا پیسہ کسٹوں پر چلا جاتا ہے تو پیسہ کم بجتا ہے لیکن ہم نے فیصلہ کیا کسانوں کے اوپر ہم خاص زور دینے لگے ہیں تاکہ اور وہ بعد میں میں بات کروں گا تو دو چیزیں اور جی دیکھیں میں قوم سمجھتی ہے نا کہ اب ہم کیسے یہ جو کرزیں ہمارے اوپر چڑھے ہوئے ان سے کیسے نکلنا ہے اس سے صرف ایک ہی طریقہ نکلنے کا کہ ہم اپنے ملک میں دولت کے اندر اضافہ کریں ویلت کریشن کریں اس کے لئے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اس کے لئے ہم نے میگا پروجیکٹس بنائے ہوئے ایک ہے راوی سٹی لہور دوسرا اس وقت ایک والٹن کے اوپر ایک ہم بزنس سینٹر بنانے لگے ہیں لہور کا وہ بہت میگا پروجیکٹ ہے اور پھر تیسرا جو ہے ایک ایک جزیرہ برنڈل آئیلنڈ کراچی سے تھوڑے ایک دو کلومیٹر کے فاصلے پہ ان سے یہ کیوں کرنے جا رہے ہیں میں صرف لوگوں کو لوگ سمجھیں کہ یہ کیوں ایک تو یہ ہمارے شہر پھیلتے جا رہے ہیں جتنا شہر پھیلتا جائے گا نہ آپ ان کو سیورج دے سکتے ہیں نہ پانی دے سکتے ہیں نہ صفائی کر سکتے ہیں تو جو دنیا کے موڈن سٹیز ہیں وہ اوپر جاتے ہیں یعنی وہ بلڈنگ اوپر جاتی ہے بجائے اگر آپ پھیلتے جائے تو مشکل ہو جاتا ہے سرف کرنا تو ایک تو موڈن سٹیز پہلی دفعہ بنا رہے ہیں پاکستان میں اسلام آباد کے بعد ایک وہ راوی سٹی وہ بہت ضروری ہے اس سے لہور کا جو پانی نیچے جاتا جا رہا ہے وہ وہاں ہم وہاں براج بنا کے پانی اس کا بچانے لگے ہیں اور دوسرا محولیات کے لیے وہاں ہم بہت بڑے پیمانے پہ اربن فورسٹ اور درخت اگانے لگے ہیں کیونکہ وہاں لہور میں بہت بڑا پرابلم ہے اس کا وہی برنڈل آئیلنڈ کا بھی مقصد یہ ہے کہ وہاں سارا سیورج جا رہا ہے کراچی کا اس کی سیورج کو ٹریٹ کریں اور ایک موڈن سٹی بنائیں بجائے کراچی پھیلتے پھیلتے ہیدراباد پہنچ جائے ایک پوری اوپر سٹی بنائیں جو ایک موڈن سٹی ہو تو لیکن اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس سے پیسہ جنریٹ ہوگا اربو کھربو روپیہ ہم جنریٹ کریں گے اور اس پیسے سے ہم پھر یہ کرزیں واپس کریں گے اور دوسری چیز باہر سے انویسمنٹ آئے گی بیرون ملک پاکستانی جو سب سے بڑا ملک کا احساس ہے وہ باہر آکے وہ ان کے اندر انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہے ان بڑے بڑے پروجیکٹس کے اندر اور جیسے فورن ایکسچینج آئے گا ہمارے ریزرز بڑے ہوں گے ہمارا روپیہ سٹیبل ہوگا اور اس سے جو ویلت کریشن ہوگی اس سے ہم پھر اپنے کرزیں واپس کریں گے اس کے علاوہ دو پچاس سال کے بعد دو بڑی ڈیمز بن رہی ہیں پاکستان کی تحریم صرف دو بڑی ڈیمز تھی اب یہ دو اور باشا ڈیم اور مومن ڈیم بنا رہے ہیں یہ انشاءاللہ ان کے اوپر کام شروع ہو گیا لیکن مجھے جو مجھے جو آخر میں بات کہنی ہے سپیکر صاحب وہ یہ کہ پاکستان کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا انشاءاللہ ہمارا ملک ہمارے ملک میں کیونکہ میں شاید ہی لوگ اتنا اپنے ملک کو انہوں نے اس طرح دیکھا جیسے میں نے سارا ملک پھیرا ہوں اللہ نے ہر قسم کی نعمت دی ہے اس ملک میں جو پوٹینشل ہے شاید ہی کسی ملک میں اس کا جو لوکیشن ہے جیو سٹریجک وہ بھی شاید ہی کسی ملک کے پاس ہے بارہ موسم میں اللہ نے دیئے ہوئے یہاں اوپر سے لے کے نیچے تک کچھ بھی اگا سکتے ہیں ذرخی زمین ہے جس کو ہم صحیح طرح استعمال نہیں کر پا رہے کیونکہ ہماری ساری پروڈکٹیوڈی بڑی کام ہے ٹیکنکس بڑی پرانی ہیں چائنہ کے ساتھ مل کے اس طرف بھی ہم جا رہے ہیں کہ اپنی پروڈکٹیوڈی بڑھانے کے لیے اس ملک کے اندر سب سے بڑی چیز ایک نوجوان عبادی ہے اور آگے جو ایک جو جو جاتے ہیں کہ اگلی جو ریولوشن فورت ریولوشن ریولوشن کے بعد یہ جو ٹیکنالوجی کی ریولوشن آ رہی ہے اس میں ہمارے پاس ایک ینگ عبادی ہے اور اس کے اوپر اب ہم پورا زور لگائیں گے اور انشاءاللہ یہ جو ہماری عبادی ہے یہ ہی ایک ینگ عبادی پاکستان کو اٹھا دے گی اگر ہم ان کو صحیح معنی میں ٹیکنکل ایڈوکیشن دے دیں جو میں جو میں الیکشن کمیشن کیونکہ بڑے نراز ہو گئے تھے کہ میں نے کہا وہ الیکشن کے اوپر میرے کامنٹس تھے میں ان کو یہ کہہ دوں کہ ہم نے یہ فیصلہ کی ہے الیکٹرل ریفارمز کا ہم اب ٹیکنالوجی کے اوپر وہ جو ای وی ایم مشینز ہیں الیکٹرونک مشینز لے کے آئیں گے دو دو چیزیں کر رہے ہیں ایک اوورسیز پاکستانیز کے لیے آپ پورے لگے ہوئے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز بھی ووٹ ڈال سکے اور دوسری چیز الیکٹرونک مشینز لے کے آ رہے ہیں اور کیونکہ یہ الیکٹرونک مشینز کے بغیر ہمیں الیکشنز نہیں کرنے چاہیے نہیں تو جو ہارتا ہے وہ کہتا جی داندلی ہو گئی ہم نے اس طرح کا سسٹم لے کے آ رہے ہیں کہ امریکہ کے اندر جب ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا کہ الیکشن میں داندلی ہوئی ہے سارے انہوں نے جب الیکشن کھولا تو ایک بھی وہ نہیں ثابت کر سکے داندلی ہوئی کیونکہ الیکٹرونک مشینز تھی ان کے پاس وہ سسٹم تھا انشاءاللہ وہ سسٹم لے کے آ رہے ہیں تاکہ ہمیشہ کے لیے آگے سے یہ چیز ختم ہو جائے کہ جو ہارا تھا وہ ہار مانے گا جو جیتے کا وہ جیت جس طرح کہ انشاءاللہ یہ انشاءاللہ ہماری حکومت کرے گی جس طرح کہ ایس کیپٹن پاکستان دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ نیوٹرل امپائز میں لے کی آئے تھا بہت بہت شکریہ دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ câerst من سب چھتا دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ موسیقی